آج ردرہ بشیک کرتے ہوئی جب ویڈیو میں نے ڈالا تو تمام لوگ جس میں خاص طور پر مسلم سماج اور کچھ کرشن سماج کے لوگتے ہیں انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے شیولنگ پر اتنا دودھ برباد کیوں کر دیا اس سے بہتر ہوتا کہ آپ اسے غریبوں کو دان کر دیتے چلی ان کا تو ٹھیک تھا لیکن مجھے حیرانی تب ہوئی جب ہندو ور کے تمام لوگوں نے کہا کہ خاص طور پر نہیں پیڑی کے لڑکوں نے کہ سر آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے کافی بربادی ہوتی ہے غریبوں کو آپ کو دان کر دینا چاہیے تھا کئی فلموں میں بھی یہ دکھایا گیا ہے کئی سارے کلاکاروں نے ہی پہلے کہا ہے تو مجھے لگا کہ آج اس پشٹی کرنا چاہیے ویگیانک درشتی کورٹ سے اور دھانمک درشتی کورٹ سے میں بات رکھوں اس سے پہلے ایک دو سوال میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا آپ سے کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں پر یا ماتا پیٹا پر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور کیوں خرچ کرتے ہیں نہیں پوچھا نا تو بھاگوان شیو ہمارے آراد دے ہیں اپنی کمائی کا اگر کوئی حصہ ان پر خرچ کر رہے ہیں تو آپ سوال پوچھنے والے کون ہوتے ہیں اور یہ جو غریبوں والے گیان والی بات ہے نا یہ آپ کو مزار پر چادر چڑھاتے وقت نہیں آجاتی یا چرچ میں جو ممبتی لگاتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ وہ ممبتی کسی غریب کی جھوپڑی میں لگا کر اس کو روشن کرتے ہیں نہیں نا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اپنے جنم دن پر جو پیسہ برباد کرتے ہیں نئے سال میں پارٹیاں کرتے ہیں فلم ہو دیکھنا جاتے ہیں ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں پانچ پانچ سو روپے اٹکٹ آتا ہے شامپن پیتے ہیں لاؤنگ ڈرائب پہ جاتے ہیں کتنا تیل خراب ہوتا ہے کبھی سوچا آپ نے نہیں سوچا آپ کا کیونکہ وہ شاید سوچنے والی بات نہیں ہے آجنڈے میں سوٹ نہیں کرتا ہمیں تو ہندو دھرم کو ٹارگٹ کرنا ہے چلیے ٹھیک ہے اب آتے ہیں دھارمک اور ریگیانک دسٹی گون پر وشنو پران کی مانے تو بھگوان شیو نے سمودر منتھن کے دوران جب وش کو گرہن کرنا شروع کیا تو ان کا شریعت اپنے لگا دیوتاؤں نے پانی پلایا اثر نہیں کہ اس کے بعد دگدہ بشک کروائے گیا بھگوان کو رہت ملی اور تب ہی سے یہ مانتہ ہے کہ دودھ چڑھانی سے بھگوان شیو پرسند ہوتے ہیں اور ہم جیسے بھگت دگدہ بشک کرواتے ہیں خیر اس سے آپ کو کیا لینا دینا اس کے علاوہ کہ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر شیولنگ جو ہمارے ہیں وہ ندیوں کے پاس کوئی کے پاس سمودر کے پاس ہیں کیوں؟ کیونکہ رشیم انہوں نے ویوستہ کی تھی کہ جب دگدہ بشک کریں گے تو اسے ایک اٹھا کر لیا جائے گا اور اسے یا تو غریبوں میں دودھ کو بانٹ دیا جائے گا یا پھر اس کا چڑھنا مرد بنا کر بھگتوں میں بانٹ دیا جائے گا ہاں یہ سچ ہے کہ آکرانتاؤں کے آکرمن کرنے کے بعد کوریتیاں بدلی ہیں بدلے وقتیں بدلی لیکن دھارمک مانتہ ہی ہے ویگیانک درشتی کونڈ سے کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر شیولنگ وہاں پر ہیں خاص اور پجوتلنگ جہاں ریڈیو ایکٹیو ایلمنٹ نکلتے ہیں اور دودھ، دھتورہ یا بیلپتر چڑھانے سے انہیں وہ سوکھ لیتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوگا خیر ایک اور بات بتا دوں آپ کو میں کہ ہندوستان وہ دیش یہ جو کرشی پردھان دیش یہاں پر کبھی بھی کھانے پینے یا دودھ کے سمانے کمی نہیں تھی کیا جانے وہ لوگ جو عرب میں رہتے تھے جہاں پانی بھی نہیں ملتا ہندوستان کی باتہ لگتی یہ چیزیں ویلبل تھیں خیر آپ سے غزارش اتنی ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ نئی پیڑے کو بتا لگے کہ یہ ویسٹیج نہیں ہے اور کھیول ایک دھرم پر نشانہ مت بنائیے ان کلاکاروں کو بھی بتائیے کہ شیولنگ پردھو چڑھانا دھارمک درشتی کونڈ سے ویگیانک درشتی کونڈ سے کیسے سہی ہے اور ہم اگر اپنے پتہ اپنے بھاگوان کے لئے کچھ کرتے ہیں تو یہ ہمارا ان کا نیجی مسئلہ ہے اس میں کسی کو بولنے کا دھکار نہیں ہے جائے مہاتے ہو